بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا بہرحال اب اس کے بعد یہ بتانا یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لئے بہت آسان ہو گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور جب دنیا بنانے والا ہی دنیا کی حقیقت واضح کر دے تو اب اس میں کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ اور شبہ کا کی گنجائش نہیں رہ جاتی دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا جن کے لئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں بقاوت کرتے ہیں نماز روزوں سے دور رہتے ہیں کیا یہ چیزیں قیامت کے دن یا جنت یا مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں گی کی نہیں آئیں گی یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے عام طور سے آدمی کی بڑی نعمتوں میں سے جو دنیا کے اندر اس کو ملتی ہیں اس کی اولاد ہیں اس کے بیوی بچے ہیں مال و دولت ہیں تو کیا قیامت کے دن یہ چیزیں کچھ فائدہ دیں گی اس آدمی بڑی محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے بیویوں کے لئے نمازیں بھی گول ہیں اسی لئے جو کی ہارٹ ڈیوٹی کر رہا ہے اور دین سے دور ہے دین کے حکمات نہیں سیکھتا ہے پروگام کے لئے اگر دعوت دی جاتی ہے تو وقت نہ ہونے کا بہانہ بتاتا ہے دین سیکھنے کے لئے موقع نہیں نکال پاتا اس لئے کہ بڑے سارے کام اس کے پاس ہوتے ہیں بچوں کی فیض جمع کرنی ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ چیزیں جن کے لئے ہم تقودوں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دین کو سیکھتے نہیں ہیں کیا یہ چیزیں ہمیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں گی یہ ایک اہم چیز ہے چونکہ بے اقوف ہے وہ انسان جو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام نہ ہے مال بھی کام نہیں آتا ہے منصب بھی کام نہیں آتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ناستعمال کہہ جائے اگر نہ آدمی سورہ حقہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ماغنانی مالیا میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں حلق آنی سلطانیا میری باشاہات میرے دنیا کے اندر کرروفر والا ہونا سلطنت والا ہونا منصب والا ہونا اس لیے نے مجھے ہلاک کر دیا یعنی میری سلطنت میرا منصب میرا جاہ میری پوزیشن دنیا کے اندر یہ تو میرے کچھ کام نہیں آ رہی وہاں تو میں ایک سائن کر دیتا تھا تو راستے بند ہو جاتے تھے اور یہاں تو یہ چیزیں مجھے کچھ فائدہ نہیں دے پھر ہی ماغنانی مالیا اور اسی طرح یہ کسی اولاد بیویاں یہ کیا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر تہیس سورہ لقمان کی آیت نمبر تہیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ ایک پہلی بات یہ ہے کہ رب سے ڈرے آدمی یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی اس کا خوف آدمی اختیار کریں اگر کسی کے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو نجات اس کی ہوئی نہیں سکتی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اس کا تقوی نہ ہو تو کامیابی اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خدبات میں اپنے دروس میں یہ آیات ضرور پڑھتے تھے وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اَتَّقُ اللَّهُ اور ہم نے تاقیدی وصیت کی تاقیدی حکم دیا تم لوگوں کو اور تم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب کو کس بات کا اَنِ اتَّقُ اللَّهُ کہ تم لوگ اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو یہ سب سے اہم چیز ہے اَتَّقِ اللَّهُ کئی بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو کئی بھی رہو رات کے تنہائی میں دن کے اجالے میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ڈر یہ خوف ہمیشہ انسان کے سین و دماغ میں سوار ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گناہ کہ رات سے اس کے لئے آسان ہے کھلے تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا کہا اس اللہ سے ڈر ہو جو تمہارا پالنہار ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری چیز کیا ہے اللہ کے سر ڈرنے کے ساتھ ساتھ اور دیکھو وَقْشَوْ يَوْمَ اللَّهِ يَجِزِي وَالِدُنْ عَنْوَلَدِ یہ پریکٹیکل چیز بتائیں اللہ تعالی نے اللہ کا ڈر تو نظر نہیں آتا ایک پریکٹیکل چیز اللہ نے بتائی کہ وَقْشَوْ اور ڈر ہو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا اور یہاں کیا کرتا وہ اپنے اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے ایک باپ اپنے اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا وَلَا مَغْلُودٌ هُوَ جَازِنًا وَالِدِهِ شَيَّا اور نہیں بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا دو ٹوک یعنی ایسا نہیں کہ کہیں سے کھیج تان کر کے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے بلکل لفظی ترجمہ کیا جا رہا ہے اور اتنے قریبی رشتے کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس دن داماد اپنے سسر کے کچھ کام نہ آئے گا سسر اپنے داماد کے کچھ کام نہ آئے گا سالح اور بہنوئی ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہ آئے گا یہ پہلی آیت ہے اور دوسری آیت کہاں جو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں سورة عباس کے آیت نمبر اکتیس باتیس چانتیس چانتیس پڑھتے جائیے یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے قیامت کے دن اور یہاں سورة عباس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے فررہ یا پھر رو کے معنی بھاگنے کے ایک ماں اپنے بیٹے کو بیٹا اپنی بیٹے کو یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کیا ہے بھاگیں گے کیوں لیکلی مرئی منہم یو مائدین شانی ہوگنی اس لیے کہ ہر آدمی اپنے معاملے میں اتنا گرفتار ہوگا کہ اسے کسی اور کے فکر نہ ہوگی اپنے ہی معاملے میں گرفتار ہوگا اپنے ہی مسئلے میں الٹھا ہوا ہوگا اپنے معاملے میں پریشان ہوگا پھر اسے کیا فرصت ہوگی کہ کسی اور کے طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں یہ دوسری آیت ہے تیسری آیت تو دل دہلا جانے والی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المعارض کے آیت نمبر 11 میں مجرم قیامت کے دن چاہے گا لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِي عذاب سے بچنے کے لیے ڈونیشن میں فدیعے میں اپنے اولاد کو دے دے جب اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم کی سختی اور کڑک دیکھ لے گا تو کیا کہنے کا ہو اپنی اولاد کو اللہ سے یہ کہہ گا یہ میری اولاد ہیں اسے جہنم میں ڈال دیا وہ مجھے جہنم سے بچا دے یومِ اِذِم بِبَنِي سورة المعاری جاہیت نمبر 11 خود چاہ کے گھر پہ پڑی وَصَاحِبَتِي وَاخِي اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو وَفَصِيلَتِي اللَّتِي تُوْوِي یہاں خاندانوں کا جھگلہ پہلے بہت ہوتا تھا ہم نہ جانے ہے کہ نہیں ہے لوگ خاندان کے لیے لر مرتے تھے اپنے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا تھا سب کو کہے گا اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے جہنم سے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جتنے لوگ بھی دنیا کے اندر تُو نے پیدا کیے آدم سے لے کر قیامت آنے والے سارے لوگوں کو سوچئے کی کیا تڑپ ہوگی جہنم کی کتنی سختی ہوگی جہنم کی کس قدر بھیانت عذاب ہوگا جہنم کا کی بندہ یہ کہے گا کہ اللہ جتنے لوگوں کو تُو نے پیدا کیا سب کو جہنم میں ڈال دے سُو مَنْ جِی پھر اسے نجات دے دے کہ اللہ اللہ کہے گا ہر گیسر اِنَّهَا لَوَا تُجھے شولے والی آدم میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے اب سوچئے اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں کہ وہاں اللہ نے کہا ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آئیں گے سورہ لقمان کے آیت نمبر تیس میں سورہ عابس میں کہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے اور سورہ معارج میں شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پورا قرآن پر ڈالتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے تو گشی آ جاتی تھی گر جاتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے بیمار پڑھ جاتے تھے عیادت کرنی شروع کر دیتے تھے صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ تور کی آیت یہ آیت پڑھیں کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے یقینی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شباہ نہیں ایسی حیبت تاری ہوئی کہ بیمار پڑھ گئے لوگوں نے عادت کرنی شروع کر دی یہی آیت ہم پڑھتے گزر جاتے ہیں ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا نہ روٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ کچھ احساس ہوتا ہے اور یہی آیت صحابہ کے پاس سے گزرتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے بیمار پڑھ جاتے تھے کتنا وقت بدل چکا ہے تو یہ آیات قرآن میں موجود ہیں اسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت سے قربت کا معاملہ آسان ہو سکے